حضرت یہ فیس بک پہ ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال کرنا کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگٹیو ہوتا ہے نیگٹیو سینس میں لیا جاتا ہے تو اس کو استعمال کیا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ محبت استعمال کرنا چاہیے یا کوئی اور لفظ کیا یہ تصور صحیح ہے یا نہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں ایسا نہیں ہے بالکل عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں عشق رسول ہے عشق الہی ہے اس کو بھی استعمال اصل میں ایکسٹریم محبت جس کو کہتے ہیں وہ اس کو اشد قرآن نے اس کو اشد محبت کہا ہے اشد محبت یوہیبونوں کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حب اللہ قرآن نے کہا یوہیبونوں کہ یہ کفار و مشرقین اپنے بوتوں سے یوں محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حب اللہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں تو اشد محبت جو ہے اس کو عشق کہتے ہیں اس کو یہ عشق کے عنوان میں جو انتہائی اکسٹریم محبت اس کے بعد اور محبت کا کوئی لیول نہیں ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے لہذا عشق کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے یہ ہمارے محل محاشرے میں یہ لفظ جو ہے ایک بدنام لفظ ہو گیا ہے اس لئے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا استعمال صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ بالکل یہ عشق الہی اور عشق رسول یہ لفظ بالکل استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اکسٹریم محبت کا عنوان ہے اکسٹریم محبت کا عنوان ہے قرآن نے جس کو اشد محبت کہا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے زیادہ پاکیز اور عالی محبت کونسی ہو سکتی ہے جس محبت میں ساری محبتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں بالکل آپ ایسی محبت کریں بھی اور یہ عنوان استعمال کرنے میں شرن کوئی مذاقع نہیں ہے کہ حضرت اس عنوان سے اللہ تعالی سے خوف اور شوق مانگا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے جو خوف اور شوق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اپنا وہ خوف مجھے اتا فرما یہ مانگ سکتے ہیں لیکن حوصلے سے بڑھ کر دعا ہے یہ جیسا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا ویسے ہمیں دے دے کیونکہ نبی پر ایسا خوف تھا اس خوف کے باوجود نبی نے محبت اور جمال سے زندگیوں گزاری لیکن ہمارے جیسے پیسہ تاری ہوئے تو ہم کہیں 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 نہ رہیں کہیں کہیں نہ رہیں جنگلوں میں گلہبان پاڑ کے بھاگ جائیں یہ نبی کا کمال ہے کہ صحابہ میں بیٹھ کے پھر بھی مسکرار ہیں جو جنت دوزہ کو آنکھوں سے ریکھتے ہیں تو ان کے خوف قالم کیا ہوگا لیکن آپ کی اس امت پر شفقت قالم یہ ہے کہ اس کو ایسا انہوں نے دبا کے رکھا وایا اس خوف کو اور انہیں اسی امت میں مسکرار ہیں اسی میں حاصل ہیں تب ہی تو صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نبی کے بھی ہم نے دانت نہیں دیکھے کبھی کہہ کر لگاتے ہوئے کبھی کہہ کر لگا تو لگا یہ نواجی نظر آئے منہ بات نیرہ مسکراتے تھے ہر بات نگاہ زمین پہ رہتی تھی اور ماتے پہ تفکر رہتا تھا اور تفکر یہ کہ یہ امت کس طرح جنت میں جانے والی بن جائے یہ کفار کس طرح کفرشیں چھوڑ کر خدا کو ماننے والی بن جائے تو وہ ایک ایسا کیونکہ جہنم جس کو نظر آ رہی ہو ان کا کیا علم ہوگا تو یہ دعا کرنا ہے میں مضاقہ نہیں ہے انسان دعا کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی برطن کے جو ہے وہ کہتے ہیں کپیسٹی کے مطابق دے گا بلکل تو کوئی چڑیا کے دریا کے کنارے پہ جائے گی وہ ایک ہی قطرہ پیے گی بہنس جائے گی وہ ایک من پانی پیے گی اون جائے گا تو پانچ من پانی پیے گا تو ہر بند اپنے کپیسٹی کے مطابق حصہ پاتا ہے مانگنے میں عرض نہیں ہے چڑیا مانگے مجھے ایک من پانی پلا یا اللہ اس کے میدے میں جگہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مانگیں بھی یا اللہ صحابہ جیسے خوف دے دے یا نبی جیسے خوف ہمیں عطا فرما تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے دیکھو یہ بندہ مجھ سے کتنا ڈرنا چاہتا ہے لیکن ملے گا اتنا جتنی ہماری کپیسٹی ہے جیسے وہ برداشت میں دے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے عزت نے سمجھائی بات کو بہت دل خوش ہو گیا